سیدہ 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیر مقدم ہے آپ کا فیرہ نامے میں آج پھر ہم حاضر ہیں آپ کی پارگاہ میں ایک نئی فیڈیو کے ساتھ آج ہم امول ومنین حضرت صوفیہ بن تحقیہ کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں صوفیہ نام تھا اور حضرت حرون علیہ السلام کی اولاد سے تھی والد کا نام حق بن اختب تھا والدہ کا نام برائے زرہ تھا جو بنی قریضہ کی ایک نامور سردار سمیل کی بیٹی تھی زرخانی کا بیان ہے کہ حضرت صوفیہ کا اصل نام زینب تھا عرب میں مال غنیمت کا جو حصہ فاتح سردار کے حصے میں آئے وہ صوفیہ کہلاتا ہے چونکہ غزوہ خیبر کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد نکاہ میں آئی اس لئے صوفیہ نام سے مشہور ہوئی مجھے لگتا ہے یہ روایت محتبر نہیں ہے کیونکہ عرب میں صوفیہ نام کے اور بھی بہت سی خواتین تھی خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی کا نام بھی صوفیہ تھا حضرت صوفیہ کا باپ حوی بن اختب یہودیوں کی نامور قبیلہ بنو نظیر کا سردار تھا حوی نبی کے اولاد ہونے کی وجہ سے اپنی قوم بے حد معزز و محترم تھا تمام قوم اس کے وجاہت کے آگے سر جھکاتی تھی چودہ برس کی عمر میں حضرت صوفیہ کی شادی ایک مشہورہ نامور شہ سوار سلام بن مشکم القرزی سے فی لیکن دونوں میابی میں بننا آئی نتیجتا سلام بن مشکم نے طلاق دی تھی اس طلاق بعد حوی بن اختب نے ان کا نکاح بنی قریضہ کی ایک مختدر سردار کنانہ سے کر دیا وہ خیبر کے رئیس ابو رافیق ابتیجہ تھا اور خیبر کا خلاع القموز کا حکم تھا ساتھ سنیجری میں جب جنگ خیبر بھی اور جنگ خیبر کے فتح کے بعد جنگ خیبر کے فتح کے بعد تمام قیدی اور مال غنیمت ایک جگہ جمع کی گئے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ حضرت صوفیہ اور ان کے رشتے کے ایک پہن کو پکڑ لائے راستے میں یہودیوں کے لاشیں خاک ان میں پڑی فی تھی ان میں حضرت صوفیہ کے والد اور بھائی اور شوہر کے لاشیں بھی تھی خاندان کے بعد دوسرے بزرگ بھی کٹے پٹے پڑے تھے حضرت صوفیہ نے حسرت سے ان لاشوں پر نظر ٹالی اور چپ کے چپ رہ گئی البتہ ان کی ساتھی بہن بے قابو ہو گئی نہای شدہ سے گریہ وزاری اور سینہ کو بھی شروع کر دی جب حضرت بلال نے انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی گریہ وزاری سے متاثر ہوئے وہ مولمومین حضرت بیبی صوفیہ تو خاموشی سے ایک درب بیٹھ گئی جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگی تو حضرت وحی قلبی نے حضرت صوفیہ کو اپنے لئے پسند فرمایا وہ تمام آسیران جنگ میں بلند مرتبہ تھی یا رسول اللہ صوفیہ بنی قریضہ اور بنی نظیر کی رئیسہ ہے خاندانی وقار ان کے پیشانی سے ایاں ہے وہ ہمارے سردار یعنی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے موضوع ہیں حضور نے مشورہ قبل فرما لیا کو آزاد کر دیا اور انہیں اختیار دیا چاہے وہ اپنے گھر چلی جائیں یا پسند کریں تو آپ کی نکہ میں آ جائیں حضرت صوفیہ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نکہ میں آنا پسند کیا اور ان کے حسوے منشاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکہ کر لیا صحبہ کی مقام پر رسم عروسی ادا کی گئی اور وہیں دعوت والی ما بھی ہوئی صحبہ سے چلتے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خود اپنے اونٹ پر سوار فرمایا اور خود اپنی عبا سے ان پر پردہ فرمایا حضرت صوفیہ کے عمر اس وقت سترہ برس کی تھی اس نکہ کے بعد یہودی پھر مسلمانوں کے خلاف کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے مدینہ پہنچ کر حضرت صوفیہ کو صور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن نومان انساری رضی اللہ ان کے گردارہ ان کے حسن و جمال کا شہرہ سن کر انسار کے عورتیں اور دوسرے عزواج متحرات انہیں دیکھنے آئیں حضرت صوفیہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر چند نشانات ابرے فی تھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پھچائے کہ اسی نشانات ہیں حضرت صوفیہ نے ارز کی میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ آسمان چاند سے ٹوٹا اور میری قوت میں آ پڑا میں نے ایک خواب اپنے باپ کو سنایا جس سے وہ سخت غزبناک ہوا اور اتنے زور سے میرے موہ پر بننے کی خواب دیکھتی ہے حضرت صوفیہ نیاد اہلی متباہ خلیق کشادہ دل سہر چشم اور صابر تھی جب وہ ام المومنین کے حصے سے مدینہ تشریف لائیں اور حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ انہیں دیکھنے آئیں تو انہوں نے اپنے بیش قیمت تلائی جھمکے اپنے کانوں سے اتار کر حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ کو دے دیئے اور ان کے ساتھی خواتین کو بھی کوئی نہ کوئی زیور دیتیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت عزیز رکھتے تھے اور ان کی دل جوئی کا ہمیشہ خیال رکھتے تھے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکان تشریف لائے حضرت صوفیہ رو رہی تھی رونے کے وجہ دریافت کی تو کہا عرض کی یا رسول اللہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں یہودن ہوں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صوفیہ کی دل جوئی فرماتے ہوئے فرمایا کہ میرے باپ آرون میرے چاچا موسا اور میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حضرت صوفیہ رضی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے تمام حضرت متحرات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آیادت کے لئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں تشریف لائی حضرت صوفیہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ وہ سچی ہے یعنی ان کا اظہار اقیلت نمائشی نہیں پلکہ سچی دل سے وہ یہی چاہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے کوئی عورت حضرت صوفیہ سے اچھا کھانا پکانے والی نہیں دیکھی علم فضل میں حضرت صوفیہ کا مرتبہ بہت بلند تھا کفاکی عورتیں اکثر ان کے پاس مسائل دریافت کرنے آتی تھی امام ذن العابدین اصحاق بن عبداللہ یزید بن موتب اور مسلم بن صوفان نے چند احادیث بھی حضرت صوفیہ کی زبانی بیان کی ہیں حضرت صوفیہ بہت درد مند تھی جب پائنٹیس ہجری میں خلیفہ سوام حضرت عثمان سنورین کے مکان کو مفسیدوں نے محصرہ کر لیا تو ان کو بہت رنج ہوا ضعیف العمر امیر المؤمنین کی مصیبت نے انہیں بیچین کر دیا انہوں نے ایک غلام کو ساتھ لیا اور اپنے خجر پر سوار ہو کر حضرت عثمان غنیر رضی اللہ ان کے مکان کی طرف کو دیکھ کر پہچا لیا اور آگے بڑھ کر خچر کو مارنا شروع کر دیا چونکہ حالات بہت بگڑے افیت تھے اور اشتر نخی کے مقابلے میں کامیابی مشکل تھی اس لئے وہ مسلحتاں واپس چلی گئی اور حضرت امام حسن بن علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ حضرت عثمان غنیر رضی اللہ عنہ کو کھانا بیچا حضرت صوفیہ رضی اللہ عنہ نے رمضان مبارک پچاس حجری میں ساٹھ سال کے عمر میں وصال فرمایا جنت البقی میں دفن ہیں انہوں نے اپنا ذاتی مکان اپنی زندگی ہی میرا ایک خدا میں دے دیا تھا امید ہے کہ آپ کا ماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے حباب تک ضرور شیئر کیجئے